اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہائیڈو گرافک سروے سے ریلیٹڈ اور اس سے پہلے ہم بیسک سیول انجیننگ سروے کے فرسٹ سکس جپٹرز ڈسکس کر چکے ہیں ان سب کے لیکچرز آپ کو بہت سانی پلیلسٹ میں مل جائیں گے اگر کوئی پرابلم آتی ہے کوئی کیوٹی وغیرہ ہے تو کوئنٹ سکشن ہمارا چپٹر نمبر سیون ہے ہائیڈو گرافک سروے ہائیڈو پانی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سروے کی ایک ایسی شاک ہے جس میں پانی کی سطح یا زیرے آپ یعنی پانی کی سطح کے اوپر یا پانی کے اندر یعنی زیرے آپ سروے کیا جاتا ہے اس کے ذریعے پانی کی سطح کا رخبہ کو جم یعنی ایریا بولیم اور پانی کے جو ہیں وہ لیول بھی معلوم کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ ندی دریعہ اور نہر وغیرہ کا اس چارج یعنی بہو بھی معلوم کیا جاتا ہے ہائیڈو گرافک سروے کے بارے میں پتہ چل گیا آپ کو اس میں رخبہ ہجم پانی کا لیول اور اس کے علاوہ ڈسچارج بھی معلوم کرتے ہیں یہاں پر پوشن آتا ہے ہائیڈو گرافک سروے is carried out in the sea field ٹھیک ہے تی مطلب سمندر کی سطح سمندر کی فیلڈ بارا جو ہوتا ہے ہم اس کے لیے جو سروے کرتے ہیں وہ ہائیڈو گرافک سروے ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ ایک ریفینیشن ہے کہ ہائیڈو گرافک سروے is carried out to determine discharge ہائیڈو گرافک سروے سے ہم کیا معلوم کرتے ہیں کہ کیا value اخص کرتے ہیں وہ discharge کی قیمت ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس میں مطلب قسم کے جو ہے نا instrument use ہوتے ہیں کہہرائی علوم کرنے کے لیے جو instrument ہوتے ہیں ان میں sounding rod ہے ٹھیک ہے sounding lead ہے sounding machine ہے echo meter ہے ایک سیکٹر لیکن اگر ہم اس میں پانی کی velocity علوم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم flout یا current meter وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم اس کے اندر پڑھیں گے یہ introduction تھا introduction کے بعد ہائیڈو گرافک سروے کا مقصد کیا ہے پتپس کیا ہے کہ ہم ساریڈو گرافک سروے کیوں کرتے ہیں دیکھیں نہر دریاء اور سمندر وغیرہ کے پیندے کی خصوصیات ملوم کرنے کے لیے نہر دریاء سمندر کے پیندے پر rate کے جمع ہونے جسے silting کہتے ہیں ٹھیک ہے اور rate rate کے اکھڑنے کو rate ہوتی ہے اکھڑتی ہے کیوں جب پانی کے اندر کوئی بونڈر کوئی چیز آتی ہے تو rate کاٹ کی گہرائی تو سکورنگ کہتے ہیں اس کو اس کا اندازہ لگتا ہے rate کے سیٹل ہونے کو اور rate کے اکھڑنے کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے ہائیڈو گرافک سروے سمندر کے کنارے یعنی شور لائن کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے سمندر کی بونڈری لائن کہاں پہ ہے نہر نیتی دریاء وغیرہ کی بہاؤ کی مقدار یعنی ڈسچارج کے بارے میں پتہ چلتا ہے ابھی گزر گاؤں کی گہرائی یعنی depth کا پتہ چلتا ہے جہاز رانی کے لئے اور بہت ساری چیزیں آئیں گے اب کچھ definitions ہیں technical terms یہ ساری technical terms ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے نمبر ون sounding کسے کہتے ہیں ہائیڈو گرافک سروے میں پانی کی گہرائی ملوم کرنے کے عمل کو sounding کہا جاتا ہے سوال کیا ہے پانی کی گہرائی ملوم کرنا sounding کہلاتا ہے اور یہ ہائیڈو گرافک سروے سروے کی قسم ہے تو یہاں پر سوال آتا ہے sounding means sounding کا مطلب ہے to determine اخص کرنا کیا depth of water پانی کی گہرائی determine ملوم کرنا sounding کا مطلب پانی کی گہرائی ملوم کرنا ایک option کا انصر آ گیا دوسرا تھا determining the depth of water ملوم کرنا یعنی پانی کی گہرائی ملوم کرنا depth of water پانی کی گہرائی پانی کی گہرائی ملوم کرنا is termed as یہ definition بنتی ہے as a sounding sounding کی تریف ہے دونوں چیزیں سیم ہی ہیں جو اوپر لکھی ہیں دونوں options میں ہائیڈو گرافک سروے پانی کی گہرائی ملوم کرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے اور اس کو سوالی sounding کہا جاتا ہے ہائیڈو گرافک سروے sounding کو پانی کی گہرائی ملوم کرنا کہا جاتا ہے لیوننگ کا کام چونکہ خوشکی پر ہوتا ہے تو پانی کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں سروے کا اسے آپ sounding بولتے ہیں sounding ساونڈنگ سے دریا جیل یا سمندر بغیرہ کے مختلف نکات پر پانی کی گہرائی ملوم کی جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آگے آتا ہے ہمارا سوال کہ the process of finding depth ایک ایسا عمل جسے ملوم کیا جاتا ہے depth of water پانی کی گہرائی کو add place in our channel channel مختلف طرح کہ channel میں دریا کی طرح کا channel ہے اور سمندر یہ channel کی شکل میں تو اس termed as sounding تو اسے آپ sounding بولیں یعنی کسی دریا جیل سمندر جو چینل شکل کا ہے اس میں پانی کی گہرائی ملوم کرنے کا عمل جو ہوتا ہے اسے sounding بولتے آگلہ سوال آتے sounding راڈ کی کہتے کچھ لکڑی کا بنا ہوتا ہے پائپ کی شکل کا اور گہرے پانی کی گہرائی ملوم کرنے کے لیے عام طور پر دو میٹر سوال میں کہتا ہے سانڈنگ راڈ اس سیچو ایٹی ٹھیک ہے لفظ گلت بول دیا میں لکھا ہوا ہے موضوع موضوع یعنی کہ اچھا سمجھا جاتا ہے پور میرنگ دی 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 پہمائش کی گہرائی ملوم کرنے کی چھوٹے دریاؤں کے لیے جس میں اس کی کم سے کم قیمت دو میٹر کی گہرائی تک کسی بھی چھوٹے دریا کے پانی کی گہرائی ملوم کرنے کے لیے یہ تریکہ جو ہوتا دو میٹر تک موضوع طریقے سے موضوع طریقے اچھا سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹے دریا ہوتے ہیں ان کی گہرائی ان میں موجود پانی کی گہرائی آسانی سے ملوم یا انہی کی دیفت کی بات ہو رہی پانی تو کیا کرنا ہے ہم دیفت چیک کریں گے کسی چھوٹے دریا کی اس کو گہرے پانی کی گہرائی ملوم کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر چار سے آٹھ میٹر تک رکھی جاتی ہے اور بہرحال جو بھی چیزیں ہیں لیکن آگے آتی ہے لیڈ لائن لائن ہوتی ہے اس کو ساؤنڈنگ لائن بھی کہا جاتا ہے یہ سوال دیا ہے ساؤنڈنگ لائن آل سو کال اس کو لیڈ لائن ہی کہتے ہے کہ چھے میٹر سے زیادہ کہ پانی کی گہرائی ملوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تو اس کو دو میٹر تک موضوع سمجھا جاتا ہے جو آپ کی ساؤنڈنگ رائن ہوتا دو میٹر کیا جاتا ہے پتسن یا کارٹن کی رسی پر مشتمل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک وزن لگا ہوتا ہے اس وزن کو ساؤنڈنگ لیڈ یا پھر اس کو لیڈ لائن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ وزن کون کی شکل کا بڑھو ایک لنک کی لمبائی ایک انچ ہوتی ہے اور بہت ساؤنڈنگ مشین کا ذکر ہو رہے ساؤنڈنگ کا کام بہت زیادہ ہو تو ساؤنڈنگ مشین کی مذہ سے کیا جاتا ہے ساؤنڈنگ مشین جو ہوتی ہے یہ ایک ہزار فیٹ یعنی تین سو میٹر تک پانی کی گہرائی ملوم کی جا سکتی ایک ہزار یعنی تین سو میٹر اتنی گہرائی کے لیے آپ ساؤنڈنگ مشین استعمال کرتے ہیں اس کے نیچے موٹر لگی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر بوٹ بھی نصب کی جاتی ہے پیتھو میٹر پیتھو میٹر کا سوال جو ہے ملٹیپل چوئس قویشن میں ملا ایک دوسرا نام بھی ہے وہ ایک ساؤنڈر بھی کہتے ہیں اور یہ سمندر کی گہرائی ملوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے فیتھو میٹر کو ایک ساؤنڈر بھی کہتے ہیں سمندر کی گہرائی سمندر بڑھا ہوتا ہے تو تریاؤں کی پہلے بات چھوٹے اسٹرومنٹ فیتھو میٹر ایک ساؤنڈر یہ سمندروں کی گہرائی ملوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر اچھی گسم کا فیتھو میٹر جو ہوتا ہے بارہ کلومیٹر یعنی سات میل تک گہرائی ہم اپنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سوال آتا ہے کہ ڈیوائیس یہ لکہ ہوا ہے کہ ڈیوائیس آر یوز ٹو میر دی 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 گہرے پانی کی گہرائی ملوم کرنے کے لئے ایک ساؤنڈر یعنی فیتھو میٹر جو استعمال کیا دونوں یاد رکھ کشتی برائے ساؤنڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ساؤنڈنگ کے لئے کشتی پانی کی گہرائی ملوم کرنے کے استعمال کی جاتی ہے یہ اس جگہ پر کی جائے گی کہ جہاں پر پول نہ ہو اور ایسی جگہ بھی ہو جہاں پر پانی میں کھڑا ہوا جا سکے تو وہاں پر بھی نہیں گر سکتے کشتین پانی میں ڈوبنا ہے تو یہ کشکی والی سطح یعنی نیچے کہہ رہی زیادہ ہونے چاہیے ایسی جگہ پر کوئی استعمال کیا جاتی ساکر پانی کا گڑا جس میں ہوتا کہ ہم دریا کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے کھڑے بڑم ہوتے پشتے گڑے کھڑے کھڑے یعنی کہ کرتے اور پھر نیر کے ساتھ ملاتے تو نیر کا پانی گڑوں میں آجتا ہے اس کے ذریعے سے ہم پانی کی سطح کا لیول معلوم کرتے ریڈ بھی کر لیجئے فلاوٹ ندی یا نیر کے پانی بہاؤ کی رفتار بہاؤ کی رفتار ویلوسٹی کو بولتے ٹھیک ہے ویلوسٹی اور واتر کے پانی کے بہنے کی بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کے لئے ایک سادھا قسم کا یہ آلہ ہے اس کو ندی یا نیر کے پانی میں چھوڑ کر کچھ فاصلہ تیہ کرتا جب صرف ہونے والا وقت نوٹ کر لیا جاتا ہے اور یہ سو فٹ تک یعنی تیس میٹر تک ہونا چاہیے اس سے زیادہ فاصلہ اس سے مہیر نہیں کیا جا سکتا فاصلہ اگر مہیر کرے گا اس میں پانی کی سپیل کا فضا چلتا ہے لیکن سو فٹ تک اس سے زیادہ کے لیے درستگی نہیں ملے گی ٹھیک تین چیزیں ایک فلوٹ کو کچھ کہتے تو نہیں ستی فلوٹ کو ندی نیر کی رفتار ملوم کرنے کے لیے عام طور پر ستی فلوٹ یعنی سرپیس فلوٹ استعمال کیا جائے ہوا سے یہ خود ہی بیہ جائے گا اور اسی طرح دورہ فلوٹ اس کا پہلے دیکھے گہرے دریاؤں اور سمندروں کی پانی رفتار ملوم کرنے کے لیے جبکہ روڈ فلوٹ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں سب کے فلوٹ کو ویلوسٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہ لکڑی پلاسٹی کا بنا ہوتا ہے اور دوسرا اس سے جو ویلوسٹی ملتی ہے اسے ایوریج ویلوسٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے ایوریج ویلوسٹی ہی تصور یعنی کنسیڈر کی جاتی ہے یہ سوال آتا ہے دا روڈ فلوٹ میر دی ایوریج ویلوسٹی آف وارٹ روڈ فلوٹ جو ہوتا ہے اس سے جو پانی کی مطلب جو ویلوسٹی میر کی جاتی ہے اسے ایوریج ویلوسٹی کر یہ سوال بھی ذین میں رکھ اور ساتھ ایک سوال اس کے اندر یہاں پہ آگلہ آتا ہے کرنٹ میٹر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کرنٹ میٹر پیتے ہوئے پانی کی رفتار یعنی یہ بھی ویلوسٹی ملوم کرنے کے لیے فلوٹ بھی جو ابھی ہم پیچھے پڑھ پڑھ کے آئے نا فلوٹ اس کی قسم کسی روڈ یا مضبوط تار کی مدد سے پانی کے اندر گہرائی میں ڈبویا جاتا ہے اس گہرائی پر پانی کی اوست رفتار ہوتی ہے اس میں ہائیڈو گرافک سروی کرنٹ میٹر اس یوز ٹو میر اپشن کا آنسر کیا ہوگا جو مطلب کشن کا آنسر ویلو سیٹی کہ اس نے کہا ہائیڈو گرافک سروی میں کرنٹ میٹر استعمال کیا جاتا ہے پمیش کرنے کے لیے اس کی ویلو سیٹی کی ہوگیا یہاں تک ہمارے اپشنز ہوگئے آگے بہت ساری چیزیں آئیں گی سونڈنگ کے طریقے کتنے سونڈنگ لینے سے مراد کیا سے لیکن اگر آپ سونڈنگ لے رہے ہیں کسی خاص سطح کی پوزیشن لے رہے ہیں تو اس کے لئے آپ عمودہ رسو کی مدد سے کرتے ہیں کنارے سے دو زاویہ کی پمائش سے ایک زاویہ کشتی سے لیتے ہیں دوسرا زاویہ کسی کنارے سے یا ٹیکومیٹری سے یا رینجنگ اور وقت کے وقفوں سے یعنی ٹائم انٹرول سے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ یا ایک منٹ دو منٹ کے حساب سے پھر رینج اور کناروں سے زاویہ کی پمائش سے کرتے ہیں یا رینج اور کشتی کے زاویہ کمائش اور رینجر سے یہ ساری چیزیں آپ نے ریڈ کا لانگ سیکشن لکھا ہوا ہے آگے ہمیں دو تین چیزیں اس کے اندر ہیں نیر کا ڈسچارج معلوم کرنا ڈسچارج سے مراد کیا ہے دیفینیشن پوٹنٹ ہے ڈسچارج سے مراد پانی کی وہ مقدار ہے جو کسی نقطہ سے اکائی وقت میں ایک یونٹ میں سے گزرے پانی گزر سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ میں ایک سی کیو بک فٹ پانی گزر رہی اور ایک اور آتھا کیو بک میٹر سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ میں ایک کیو میٹر کا پانی بہنا 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 تیم ٹائم کے اندر پانی کے بہنا کے ڈسچارج ڈسچارج انٹو ویلوسیٹی اسے ڈسچارج ملتے ہمیں اور یہاں پہ نیر کا ڈسچارج بنوم کرنے کے تین طریقے بتائے گئے ہیں اس میں آتا ہے ایریہ ویلوسیٹی میتھڈ ٹھیک ہے یہ جو نیچے لکھا ہو ہے کیو ایریہ انٹو ویلوسیٹی یہ ایریہ ویلوسیٹی میتھڈ ہو گیا جس میں ایریہ نکال لیں جو بھی شیپ ہے اور اس کے ساتھ ویلوسیٹی جو نکال کے ملٹیپلائی کر کے ڈسچارج نکلائے گا یا ویئر یا نوچ یا ہائیڈولکس میں پڑھیں گے تھرڈیئر میں اور کیمیکل کے استعمال سے یہ تین میتھڈ ہوتے ہیں تو ویلوسیٹی ایریہ ویلوسیٹی میتھڈ کا یہ چینل ہے جیسے نیر ہوتی ہے مستطیلی چینل کی اس میں سے پانی بہے گا تو ہم اس کے کراوس سیکشن کا ایریہ نکال لیں گے اور اس کے ساتھ اس میں بہنے والے پانی کی سپیڈ دیکھیں گے ویلوسیٹی تو اس کے حساب سے ہم اس کا ڈسچارج نکال سکتے یہ بات آتا ہے بارے میں سمجھ لگی ہوگی اس کے اندر آپ پانی کے اندر سروے کرتے ہیں پانی کی گہرائی ملوم کرنے کے لیے پانی دسچارج ویلوسیٹی ملوم کرنے کے لیے اور کون کون سے انسٹرومنٹ یوز ہو رہے ہیں جیسے کہ اس نے پہلے بتایا سانڈنگ راڈ سانڈنگ لیڈ ملوم کرنے کیا جاتا ہے جس میں آپ دسچارج کے لیے ایریا اور ویلوسیٹی دونوں پر استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہائیڈوگرافک سروے کا اصل کونسپ جو مقصد ہوتا ہے وہ پانی کا دسچارج ملوم کرنا اس کے علاوہ ندی دریاء اور نہر وغیرہ کا بہاو یعنی دسچارج بھی ملوم بیت کرتا ہوں کہ آپ کو چپٹر ہائیڈوگرافک سروے جو آئی اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہوگا اور آپ اس کے مقلی پوائنٹس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کوئی بھی کوئی وغیرہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اس کے علاوہ اس سے پچھلے جتنے بھی چپٹر پلی لسٹ میں آپ کو آسانی مل جائیں گے اگر کسی قسم کا کوئی 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 ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے کوئشن کو رکھیں انشاءاللہ آپ کے اس کوئشن کو حل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیں آپ کے ساتھ